ایک گوڈ نیوز تھی کل کے گلف کنٹریوں میں جو لوگ جی سی سی میں رہتے ہیں وہ ان کنٹریوں میں جا سکتے ہیں ایک ٹورسٹ ویزے کے ساتھ جو کہ اس کو اپروف کر دیا گیا نائنٹ نویمبر نو نویمبر کو لیکن بہت سارے لوگوں کی سوال ہے کہ اگر ہم کام پر یہاں پر باہر ملک سے آئے کیا ہم جا سکتے ہیں یا اگر فیملی ویزے کے ساتھ ہے تو ہم ان ملکوں میں جا سکتے ہیں کلیر کیا گیا ہے اس کو اپروف کر دیا گیا لیکن سٹارٹنگ تب ہوگا جب ان سب ملکوں کی طرف سے سب چیزوں کے پرائزز اور ہر چیز کلیر کی جائیں گی کہ کون کون کیسے جا سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ سٹارٹنگ ہوگا 2024 آنے والے سال کے آس پاس کبھی بھی یہ شروع ہو سکتا ہے ویسے بہت اچھی خبر ہے اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا ایک ان کے لیے بھی جو لوگ کام ٹونڈ رہے ہیں جوبز کے لیے پریشان ہے وہ بغیر ویزے لیے اگر ٹورسٹ ویزے پہ چلے جائے ایک ملک میں دوسرے ملک میں چیک کرے جہاں پر ان کو کام صحیح ملے ان کے نصیب وہ لوگ کام شروع کرے بہت سارے چیزوں کے لیے بزنس کے لیے آسانیہ ہوں گی کاروبار کے لیے اور انشاءاللہ اس کے وجہ سے بہت زیادہ کاروبار میں آسانیہ بھی ہوں گی بہت سارے لوگوں کو تو حالت بھی ٹیک ہوں گے ان سب ملکوں کے تو جو لوگ خلیج ملکوں میں گلف کنٹری میں رہتے انتظار کریں کچھ ٹائم کے بعد یہ شروع ہو جائے گا اپروف ہو چکا شروع ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کون کس کس ویزے والے لوگ جا سکتے ہیں یہ جو بھی باہر کے لوگ ہیں ان سب کے لیے قانون بناتا مواقع جو بھی ان ملکوں کے لوگ ہیں وہ لوگ تو جا سکتے ہیں لیکن جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اب جا سکتے ہیں تو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں